صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص نہ پانی پائے طہارت کے لیے اور نہ ہی مٹی پائے یعنی اگر ایسی کوئی صورتحال ہو گئی ہے کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں نہ تو پانی مل رہا ہے وضوح کے لیے اور نہ ہی مٹی موجود ہے کہ تیمم کر لیں تو ایسی صورت میں کیا کریں اس طرح کی صورت پیش آ سکتی ہے کہ جیسے ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاز اغوا ہوا اور وہ تین دن تک اغوا رہا اور تھا جو مسافر اس کے اندر تھے انہیں نہ پانی ملا ہوگا اور نہ ہی جہاز کے اندر ایسی مٹی ہوتی ہے کہ جس سے تیمم ہو سکا ہے یا کوئی اور ایسی صورتحال کہیں ہو جائے کسی کی قید میں فنس جائیں یا کوئی کسی کو ایسی جگہ پہ محسور کر دے جہاں پہ دونوں چیزیں اثر نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو حدیث ہے تین سو نتیس اور یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت اسمہ سے ایک ہار مان کے لیا تھا آریتن لیا تھا تو کیا ہوا کہ وہ ہار گم ہو گیا فبہا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا رجول اللہ فوجدہ اس کو فوجدہ ہاؤس کو ڈھونڈنے کے لئے اور اب لوگوں پر نماز کا وقت آ گیا اس حال میں اس وقت اس حال میں کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا کیا ہوا کہ انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی پھر لوگوں نے اس کا شکوہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی ہمارے سب تو یہ ہو گیا ہم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم جو ہے وہ نازل کر دی یہ تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں فقالہ سعید بن حزیر حضرت سعید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو کوئی ناغوار صورتحال پیش آئے اور اللہ نے اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر ورکت ناعتا فرمائی ہو کہ اللہ تعالیٰ خیر ورکت اتا فرمائی جب بھی آپ کو مشکل آئی واقعہ اف کے طرف بھی شارہ ہے اور یہاں پہ بھی کہ جب بھی آپ کو مشکل ہوئی آپ کا ہار گم ہو گیا آپ کے لیے مشکل ہوئی آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی آپ کو اس سے تکلیف ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے برکت سے تیممم کے احکمات جو ہیں انہ سے لوگ کر دیئے لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا اور مٹی بھی نہیں ملتی تو وہ کیا ہے؟ اب اصل میں تو بات ظاہر ہے یہ ہے کہ اس وقت تک آئیت تیممم نازل نہیں ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے اور چونکہ آئیت تیممم نہیں تھی لوگوں کو کسی دوسرے صورت کا پتہ نہیں تھا اور نماز کی فکر تھی صحابہ کرام زونل مجمعین تھے تو فکر مند ہوئے اور انہوں نے جس طرح کی حالت تھی اسی میں بغیر وضو کے نماز ادا کر لی اب اس سے آگے پھر علماء نے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے نکالے ہیں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو پانی بھی نہیں ملتا ہوتی یا من بھی نہیں کہا سکتا اس کو فاقدت تہورین کہتے ہیں کہ دونوں پاکیسگی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی نہ پانی کی نہ مٹی کی تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا اور اس کے بعد جب اسے پانی مل جائے تو وضو سے اس نماز کا اعادہ کرے گا یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے نوام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور اس کی وہی نماز سے ہی مانی جائے گی اور بعد میں قضا ہوگی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے اور انتظار کرے کہ جب پانی مل جائے یا مٹی مل جائے تو وہ وضو یا تیمم کرے اور نماز پڑھے اچھا اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ہم جیسے لمبے سفر میں ہیں جہاز میں ہیں آٹھ دس کھنٹے کا سفر ہے اور اس میں پانی بھی نہیں ہے اور ہم مٹی بھی ساتھ لے کے جانے یاد نہیں رہی تو یہ امم کے لیے تو ہم کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جمعہ بن سلطین کی گنجائش ہے اللہ تعالی نے گنجائش دی ہے اور ظاہر ہے دن کا وقت ہے اگر دن کا سفر ہے تو زہر اور اثر جمع ہو سکتی ہیں اور اگر رات کا سفر ہے تو مغرب اور اشاہ جمع ہو سکتی ہیں کافی گنجائش اس کے اندر ہوتی ہے کیونکہ زہر اور اثر کے لیے ساتھ سے آٹھ کھنٹے کا وقت ہوتا ہے دونوں نماز دیں گرم ملالیں گرمیوں میں اور سردیوں میں چلنے سے کچھ کم ہوگا اسی طرح سے گرمیوں میں سردیوں میں رات کا طویل وقت ہوتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے بجائے اس کے بغیر وضوع کی نماز پڑھی جائے جمعہ بن سلطین کی جائے سفر کے اندر اور جب پانی یا مٹی میں اثر ہو تو طہارت حاصل کی جائے اور نماز پڑھی جائے لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ طویل وقت گزر گیا ہے اور دونوں چیزیں جہاں ہوں میں اثر نہیں ہیں تو اس میں پھر یہ دو عراء تو میں نے آپ کو بتا دی ایک رائے یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی طرح وہ بیٹھ جائے گا اور اسی طرح جیسے رکورت سجود کرتے ہیں اس طرح کا عمل وہ کرے گا جیسے جن کا روزہ نہیں ہوتا رمضان میں کوئی حائزہ ہے یا بیمار شخص ہے تو اسے کہا یہ ہی جاتا ہے کہ وہ رمضان میں روزہ داروں کی طرح رہے تو اس طرح کا عمل وہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر بالکل بھی کوئی امید نہیں جیسے کوئی جیل میں ایسی جیل میں کسی کو قید کر دیا گیا جہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں پھر ان تینوں میں سے جس بھی مسئلے پہ عمل کریں یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس حال میں بھی ہے وہ نماز پڑھ لے بجائے اس کے کہ اگر اس کو ایک سال کے لیے چھ ماہ کے لیے قید کر دیا گیا ہے اور وہ چھ ماہ تک یا سال تک وہ نماز ہی نہ پڑھے تو نماز وہ پڑھ لے لیکن جب اسے پانی مل جائے تو وہ نماز کا اعادہ کرے امام شافعی رحمت اللہ کے قول کے مطابق اور امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق قضاء لازم نہیں ہوگی تو مخصوص حالات میں علماء سے مخصوص فتوہ لیا جا سکتا ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا کریں لیکن عمومی طور پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی اب ایسی صورت ہو تو جمع بین اس لطن کر لی جائے یا لمبا سفر ہے تو میں چاہیے کہ ہم ساتھ کوئی خاک وغیرہ لے جائیں کہ اگر جہاز کے اندر پانی ختم ہو گیا یا ٹرین کے اندر پانی ختم ہو گیا کوئی ایسی صورت ہوگی یہ تو تیمم کی صورت جو ہے وہ موجود ہو اگلی جو حدیث ہے حدیث نمبر دو سنتیس اور یہ باب ہے کہ سفر میں تو تیمم کا ہم نے پڑھ لیا تو کیا حضر میں بھی تیمم ہو سکتا ہے یعنی سفر تو نہیں ہے گھر کے اندر ہیں یا رکے ہوئے ہیں کئی پہ تو کیا پھر تیمم ہو سکتا ہے اس باب میں جو شروع میں امام بخاری اقوال لائے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہ اگر پانی میں اثر نہیں ہے اور نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے اور حسن بسری یہاں پر مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہے کہ پانی تو ہے لیکن ایک مریض ہے وہ اٹھ نہیں سکتا اور کوئی ایسا شخص بھی اس کے پاس نہیں ہے جو اس کو پانی پکڑا دے تو وہ تیمم کر سکتا ہے اور اس کے پاس ابداللہ بن عمر کا واقعہ لائے ہیں ابن عمر اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے بل جروف جروف مقام کا نام ہے یہ مدینہ شیف کے بلکل قریب جگہ ہے کہ اپنی زمین سے جروف کے مقام سے واپس آ رہے تھے فہدرت الاسر بے مربدن نعم تو مربدن نعم کے مقام پر یعنی یہ کوئی جگہ تھی جو مدینہ شیف صرف دو میل کے فاصلے پہ ہے اور یہاں پہ انٹوں کا باڑا تھا یہ مربدن نعم جگہ کا نام ہے تو وہاں وہ پہنچے اور انہیں نماز اثر کا وقت ہو گیا فصلہ پس انہوں نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے تیمم کر کے وہاں نماز پڑھ لی اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تب ہی سورج خاصی بلندی پر تھا مگر آپ نے نماز نہیں لوٹائی اب یہ دو تین باتیں یہاں پہ لائے ہیں اور اس میں ایک مسئلہ تو اس مریض کا ہے جس کے پاس پانی ہے مگر وہ خود چار پائی سے اٹھ نہیں سکتا اور بہت کمزور ہے اور کوئی دوسرے شخص بھی موجود نہیں ہے جو اسے پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے دوسرا یہ کہا کہ کوئی ایسے شخص جو بلکل وقت قریب ہے وضوع کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے حضر میں یا پانی کے استعمال پر اس کو قدرت نہیں ہے تو دونوں صورت میں وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور اس میں جو مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی گئی ہے کہ وہ جرف کے مقام سے مدینہ شیف کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں اثر کا مقام وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا تو انہوں نے وہاں پہ تیمم کیا نماز پڑھی اور پھر مدینہ مرورہ میں داخل ہوئے اور ابھی سورج کچھ باقی تھا نماز کا کچھ وقت تھا لیکن انہوں نے نماز دھورائی نہیں تو انہوں نے تیمم اس لیے کیا کہ گھر پہنچنے تک نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سفر ہے کیونکہ وہ بالکل قریب تھے دو ملتے یا تین مل کے فاصلے کا سفر کوئی سفر نہیں ہوتا اس لیے اس کو حضر کہا گیا کہ یہ سفر نہیں تھا بلکہ وہ گھر کے قریب ہی تھے لیکن پانی میں اثر نہیں تھا اور نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھے تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو کسی کے پاس پانی نہ ہو یا کسی کو معلوم ہو کہ پانی ہے معلوم نہ ہو کہ یہاں پانی ہے اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے اور پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو معذور ہے بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا تو ابھی وہ تیمم کر کے تو نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ آسانیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن کبھی ایسی صورت ہو جیسے ہمارے ہاں آپ جو بجلی سے پانی آتا ہے اور کئی دفعہ پانی نہیں ہوتا بجلی ڈیرھ دن تک ایک دن تک نہیں ہوتی ٹھنکیاں خالی ہو جاتی ہیں اور گھر میں بھی پانی کا زخیرہ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت پینے کے لیے پانی ہوتا ہے وضو نہیں ہوسکتا تو تھوڑا بہت بھی اتنی گنجائش ہو تو اسے کر لینا چاہئے لیکن اگر بالکل بھی پانی نہیں ہے تو بجاہ اس کے کہ نماز قضاء کی جائے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نمازیں پڑھ لینی چاہئے جب تک کہ پانی نہ آئے اور جب پانی آجائے تو پھر بجاہ کر کے نماز دھورا لی جائے اچھا یہ حدیث اس میں یہ اقوال تھے سارے جو دو سو نتیس نمبر کے تھے یہ حدیث نہیں تھی یہ دو سو نتیس کے اقوال تھے حدیث نمبر تین سو تیس ہے اس میں اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عارج سے روایت ہے عن عارج قَالَ سِمِعْتُ عمیر مولا بن عباس کے یہ حضرت عمیر مولا بن عباس ہیں قَالَ اَقْبَلْتُ عَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ يَسَارِ مولا محمونت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن يسار حضرت محمونہ زوج النبی کے ازاد کردہ غلام تھے حتی دخلنا على عبی جہیم بن حارس بن سمت الانساری ہم دونوں آئے عبو جہیم بن حارس سمانساری کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عبو جہیم نے فرمایا قَالَ عبو جہیم اَقْبَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّحْوِ مِرِ الْجَمَلِ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرِ جمل کے قریب ملا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزر تشریف لائے تو آپ کو ایک شخص ملا اور فقہ اس نے کیا کیا فَلَقِيهِ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وہ شخص ملا اور اس نے سلام کیا فَلَمْ يُرَدْضُ عَلَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا فَلَمْ يُرَدْضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے قریب پہنچے فَمَسَّحَ بِوَجْهِ وَيَدَئِهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھ پہ خاتم پہ مسا کیا سبما رد علیہ السلام اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا یہ ایک انتہائی ایسی صورتحال ہے کہ پانی موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تک تو وضو کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بغیر جواب بھی نہیں دیا اور تیمم کیا اور پھر اس شخص کے سلام کا جواب دیا کیونکہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے اسلام کا جواب بھی نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بھی بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے ہر حال میں وضو فرماتے تھے جب بھی رفع حاجت کرتے فوراں وضو فرماتے اور لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ظاہر ہے یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ ہم بغیر وضو کے اسلام کا جواب بھی نہ دیں لیکن یہ مستحسن مستحسن ہے اور ایک اچھی بات ہے مستحب ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ باوضو ہی کیا جائے ہے تو بہرحال یہ دو چیزیں ایک حدیث اور ایک جو اقوال ہیں دونوں سے یہ بات سمجھ جائی کہ چاہے ہم حضر میں ہوں سفر میں نہ ہوں اور وضو کی حاجت ہو اور پانی نہ ہو تو اس صورت میں تیم کیا جا سکتا ہے اور اس آسانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وآخر ہو دامانہ ان الحب دلیلہ رب العالمین